حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثت لا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا ینگر علیہم تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کریں گے اور ان کی طرف نہیں دیکھیں گے رجل ایک وہ آدمی حلف علیہ سلعت لقد اعتیا بیہا اکثر مما اعتیا وهو کاذب کہ جو اس بات کی قسم اٹھاتا ہے کہ فلان چیز اس نے اتنے میں خریدی ہے یا فلان چیز اس کو اتنی اس کی قیمت خرید ہے اس کو فروغ کرنے کے لیے وہ قسم کھا کر کہتا ہے وهو کاذبن جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یعنی اس کی اصل قیمت خرید نہیں بتاتا بڑھا کر اس کی قیمت بتاتا ہے اور اس پر قسم کھاتا ہے وہ آدمی اس وعید میں شامل ہے وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اور وہ آدمی جو قسم کھاتا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال پھتھیا لے اس پر قبضہ کر لے اپنے مسلمان بھائی کا مال لوٹنے کے لیے جھوٹی قسم جو شخص کھاتا ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہے وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ اور وہ آدمی جو اللہ رب العزت نے اسے فضل اپنے فضل سے پانی دیا ہے اس کو روک لیتا ہے یعنی فصل کو پانی لگانا تھا اس کے پاس اضافی پانی ہے لیکن وہ اس کے باوجود اپنے بھائی کو پانی نہیں دیتا یا اسی طرح پینے والا پانی ہے اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے کسی نے مانگا اور اس نے اس کو نہیں دیا تو فَيَقُولُ اللَّهُ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِكَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ کہ آج میں اپنا فضل تجھ سے روک رہا ہوں جس طرح کہ تُو نے دنیا میں میرا عطا کردہ وہ فضل جو میں نے تجھے دیا تھا تیرے ہاتھ نے اس کو نہیں حاصل کیا یعنی تیرے ہاتھ کی وہ کمائی نہیں تھی تُو نے خود نہیں اس کو بنایا تھا ہم نے تجھے دیا تھا لیکن اس فضل کو تُو نے اپنے مسلمان بھائی سے روک لیا آج ہم بھی اپنا فضل تجھ سے روک لیتے ہیں تو یہ معمولی باتیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں اس حدیث سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی کتنی سخت وعید ہے